اور آدمی خیالات کی دنیا میں بھی جنت کی حقیقت کو پا نہیں سکتا ہے یہ ہے وہ جنت اس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کا دیا جائے گا تو یہ آواز لگائی جائے گی کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے آدمی کے پر جو فکر ملاتی ہے آدمی کو نعمت کے مل جانے کے بعد اس کے بارے میں اسے بے فکر کا دیا گیا آدمی اگر دنیا کے اندر نعمتوں میں پر رہا ہے تو ایک اور بات ہے جو اسے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج جوانی قائم ہے وہ ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے کل بڑھاپ آئے گا بڑھاپے کے آنے کے بعد آدمی ساری نعمتوں کے ہونے کے بعد بھی اور ساری آسائشوں کے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ بڑھاپا اس بات کے اجاست دیتا ہی نہیں ہے تو وہاں جنتیوں کو اعلان کر دیا جائے گا کہ تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھے ہونے والے نہیں بتائیے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو جوانی عطا کر دی گئی اور وہ جوانی کبھی چھینی نہیں جائے گی یہ نعمت بھی اگر مل جائے تو آدمی کو ایک اور فکر ہے ایک اور چیز ہے جو پریشان کرتے رہتی ہے اور وہ چیز ہے آدمی کو پریشان کرنے والی حیران کر دینے والی بیماری کہ اگر آدمی جوان بھی ہے بیماری کی وجہ سے اگر کسی کو شگر ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے ساری نعمتوں کے ہونے کے بعد اور مکمل آسائشیں فرام ہونے کے بعد بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ بیماری اس بات کی اجاست نہیں دیتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں میٹھی چیزوں کو استعمال کریں یا دنیا کی کسی اور نعمت کو استعمال کر سکے یعنی چیزیں موجود ہیں لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ ہے بیماری تو وہاں پر جنتیوں کو اعلان کر کے کہہ دیا جائے گا کہ تم جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے یہاں تمہیں کبھی بیماری لگنے والی نہیں ہے بتائیے کہ دنیا کی تین بڑی بڑی فکر ایک تو یہ کہ نعمتیں چھینے نہ دوسری یہ کہ ہمیشہ جوانی باقی رہے کبھی بڑاپا نہ آئے اور تیسری یہ کہ آدمی کو کبھی بیماری کے اندر گھرنا نہ پڑے تینوں بڑی بڑی فکروں سے آزاد کر دیا جائے گا کہ جنت کی زندگی اس میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہوگا جنت کی وہ زندگی ہے جس میں آواز دینے والا آواز دے گا کہ تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بھی بڑے ہونے والے نہیں اور تیسری اہم بات کہ یہاں تمہیں کبھی بیماری نہیں پکڑنے والی ہے تم ہمیشہ صحت مند رہو گے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ام الحیات الدنیا اللہ مطاع الگرور کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے جبکہ جنت کی زندگی یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں کسی بھی کس موقع کوئی دھوکہ نہیں اور اسی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنا اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے ہر انسان کو روح زمین کے پر بھیجا ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے